الحمدللہ وحدا وصلاة 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 وعلا ملا نبی بعدا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْدٌ كَالظُلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْزَاهُمْ إِلَى الْبَدْرِ فَبِهُمْ مُقْتَصِطِ وَمَا جَجْحَدُ بِآیَاتِهِنَا إِلَّا قُلُّ خَتَّانٍ قَفُول کیا تُنہیں دیکھ نہیں لیا کہ دریاؤں میں کسنیاں اللہ کے فضلی سے جلدی ہیں تاکہ وہ رب تمہیں اپنی آیات کے جلوے دکھائے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر سب کرنے والے قدردان کے لیے اور جب انہیں کوئی بہت گہرے سائیوں کی طرف دھام لیتی ہے تو اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں دین میں انتہائی مخلص ہو کر اور جو ہی وہ نجات دیتا ہے اور کشکی پر پہنچتے ہیں تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو اس عید پر قائم رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار بے وفا اور ناشکر لوگ بھی بیا کرتے ہیں آج ہماری سورہ لقمان کی آیتوں کا بردیس تھرڈی گو تک کی دلابت و تردیمہ کا شرف نصیب ہوا آج یہاں سے نئے رکو کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ لقمان کا یہ آخری رکو ہے اس میں اللہ تعالی نے ان گفار کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ جب انہیں مسئیبت اور تقلیق پہنچتی ہے تو وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ مسئیبت اور تقلیق میں اگر کوئی ذات انسان کے کام آتی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ تعالی کی ذات ہی ہے بند پرستوں کے ہاں اور کافروں کے ہاں بھی یہ عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ ہمارے یہ جو خدا ہیں ان کے جو جوٹے بند تھے خدا انہیں بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے ان کا جو بڑا خدا ہے وہ وہی خدا ہے جو مسلمانوں کا ہے لیکن خدا نے بات میں جگہ جگہ اس کا کئی مقامات میں ذکر بھی آیا جب ان سے سوال کیا جاتا کہ دومین گتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ بد وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں حقیقی خدا کے قریب کر دیتے ہیں اس پر اللہ تعالی نے خورن پاک میں اشارت فرمایا سرکال دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم جس کو اپنا ذریعہ اور سبر بنا رہے ہو کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہی تو تمہیں حقیقی خدا سے دور کر رہے ہیں وہ حقیقی خدا تو یہی تو فرماتا ہے کہ اگر تمہیں میرا قرب چاہیے اور تم نے میرے قریب ہونا ہے تو لا الہ الا اللہ یہ سب سے پہلا یہ اقیلہ اور نظریہ میرے قرب کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ حقیقی خدا کا قرب چاہتے ہو تو یہ عقیدہ بنا لو کہ کائنات میں اللہ کے ذرا کوئی اور خدا نہیں اب تم نے اس کے بارک سے ایک نظریہ یہ بنا لیا کہ ہم ان متوں کی بات دسلی کرتے ہیں کہ لیوکر رہے قرآن ایلاللہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر رہے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور تمہارے درمیان فاصلیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگر تم نے اپنے اور رب کے درمیان فاصلوں کو مٹانا ہے تو درمیان سے ان بطوں کو مٹا دو جب یہ بط تمہارے دلوں دماغ اور تمہاری صورتوں سے مٹ جائیں گے اللہ اور تمہارا قرب جو ہے وہ قریب قریب ہو جائے اب اس میں ایک ان کے مثال یہ دی گئی علم تار ان الفلق کیا اے پیارے جسلو آپ نے یہ نہیں دیکھا یعنی آپ کو یہ معلوم ہے آپ جانتے ہیں ان الفلق تجری بالوحر بنعمت اللہ فروا یہ کشتیاں جو اللہ کے فضل سے سمدروں میں دریاؤں میں چلتی ہیں اب یہ سمدروں کے اندر دریاؤں کے اندر بہری بیڑوں کا چلنا کشتیوں کا چلنا ظاہرہاں سوئے کشتیاں وہ ان کی جدید رین کے شکل ہے وہ بہری بیڑوں کی صورت میں ہے جس کے اندر ایک پورا شہر آباد ہوتا ہے پورا شہر آباد ہوتا ہے بہری بیڑے کے اندر فرمایا یہ پانی کے اوبر محفوظ انداز میں خوبصورت انداز میں جو چلاتا ہے اور نیچے پانی میں دبونے سے جو محفوظ رکھتا ہے کیا تم نے کبھی دیکھا ہے یہ کون ہے یہ کس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے سمدر ہے گہرا ہے اتنا امید ہے اور برہم موجے ہیں لیکن اس کے دم اس کے اوبر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس سمندر کے اوبر ان پہری بیڑوں کو ان کشتیوں کو چلا رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسرے کا طرف منتقل کیا جا رہا ہے اب کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو ہوائی راستے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں بہت مشکل ہیں ہوای راستے اب وہاں پر جو پہری راستہ ہے وہ بڑا آسان ہے اور بڑا قریب کا وہ راستہ پڑتا ہے اور آج اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ جو سی شپ کا پورا نظام اور سسٹم ہے یہ نیور سسٹم ہے یہ بڑا مضمون طریق ہے اور بڑا فائدہ مند ہے پوری دنیا کو آپس میں ملانے کے لیے اور جس کے پاس ایک اچھی بندرگاہ ملک کے پاس ہوتی ہے وہ بہت سارا اپنا ذر مبادلہ جو ہے وہ اس بندرگاہ کے ذکر کھماتا ہے تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ منیادی طور پر ظاہر ہے اگر اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے تو اس سے بھی اس کی اہمیت اثر ہوتی ہے کہ یہ جو بہری بیڑے ہیں ان کی اہمیت کتنی ہے اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں اس کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے قرآن میں اس کا ذکر آ جانا یقیناً یہ مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا پیجی خیمہ تھا کہ تمہاری تجارت کا بہت بڑا حصہ جو ہے اور آمد و رفت کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے وہ تمہارا یقیناً بہری بیڑوں اور ان کسیوں کے ذریعے ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُّعِيَكُمِنَا يَاجِ فرمایا ان کسیوں کا سمدروں میں چلنا اور ان پہری بیڑوں کا دریاؤں کے اوپر چلنا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا کے جلوں کے اظہار کا خوبصورت ذریعہ ہے جب تم انہیں دیکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے جل میں تمہاری نگاہوں میں آ جاتے ہیں فرمایا تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لئے اور ہر شکر ادا کرنے والے کے لئے جو بھی صابر ہے شاکر ہے اللہ تعالیٰ کی جب یہ آیات کو وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ صبر اور شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بجال آتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ تیری ذات کا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے مالا مال کرما دی اگر شاک فرمایا کہ اب یہاں پہ ایک اور ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے فرمایا کہ جب وہ سمندر کے اندر وہ دریاؤں کے اندر بہری بیڑے یا کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں اور اگر انہیں کوئی موچ گہرے سائیوں کی طرف دھانپ لیتی ہے یعنی اب اندھیرہ چھا جاتا ہے رات کا وقت ہے پہلے جب یہ جدید طرز نہیں تھی سمندروں اور دریاؤں میں چلنے کی پہلے بیڑوں اور یہ کشتیوں کی ظاہر ہے رات اندھیرہ ہوتا تھا تاریکی ہوتی تھی تو ایسے میں بعض دفعہ لوگ اپنی منزل کا جو راستہ ہے وہ بھول جاتے جیسے مثال کے دور پہ اتنے جدید دور پہ یہ دوند بڑھ رہی ہو تو جناب آپ گاڑی پر بھی ہوں اور سڑکیں بھی ہوں سارا کچھ ہے اس کے باوجود انسان راستہ بھول جاتا ہے گاڑی پر سب کچھ لکھا ہوا ہے سڑک ہے کوئی پانی کا راستہ نہیں ہے اس کے باوجود جناب آپ راستہ بھول جاتے ہیں آپ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا لیکن جب انسان دریاؤں میں سفر کر رہا ہوں تو وہاں تو کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے سنگے بھی نہیں ہے اور رات کے اندھیرہ بھی ہے اور پھر اچانک کہیں ایسا آیا کہ پانی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی بے رہم موجیں وہ جناب کسٹی کو کھینستی ہیں اور نجانے کہیں کا کہیں لے جاتی ہیں فرمایا جب یہ لوگ کسٹی والے ان موجوں کی نظر ہوتے ہیں اور اندھیروں کے اندر وہ پھس جاتے ہیں داہ اللہ ایسی مسئیبت اور تکلیف کے لمحے میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اب وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں مخلصین اللہ دین بڑے خلوص کے ساتھ مخلص بن کر اس کے دین کے مخلص بن کر اب اللہ کو یاد کرتے ہیں اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بڑا گفر و رحیم ہے جب بھی کوئی بندہ مخلص ہو کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے رب تعالیٰ کی ذات ضرور بزرور اس کی ملت فرما دیتا ہے لیکن خلوص شرط ہے ہمارے ہم بعض دفعہ اکارنے میں کمی آ جاتی ہے بعض دفعہ ہمارے رب سے مانگنے میں ہمارا طریقہ اور صریقہ بعض دفعہ اچھا نہیں ہوتا یا ہمیں مانگنے کا تھنگ نہیں اس سے آتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مانگنا بھی آتا ہے انسان مانگتا بھی ہے خلوص بھی شامل ہوتا ہے لیکن ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ابھی اس جیز کو بہتر نہیں سمجھ رہا ہوتا جس بنیاد پر اس میں تاقیر ہو جاتی ہے تابیق ہو جاتی ہے تو یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے بارے میں جو بھی فرماتی ہے بہتر فرماتی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سبق کے لئے ہمیں سمجھانے کے لئے کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی آزمائش سے بچا کر ہمیں چھوٹی آزمائش میں ڈال دیتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی تقلیم سے ہمیں محفوظ کر کے چھوٹی تقلیم ہم پہ آ جاتی ہے تو ہم بعض دفعہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں غمزدہ ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں ہماری سوچ محدود ہے ہم محدود سی سوچ اور افکار رکھنے والے لوگ ہیں لیکن رب کی ذات تو ظاہر اللہ محدود ہے اور وہ اپنے بندے کے بارے میں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن یہ اللہ سے دعا کیا یہ مسلسل دعا کرتے رہیں اے اللہ جو میرے لئے بہتر ہے اے اللہ مجھے وہ اتا فرمات یہ بڑی جامع دعا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان نے یہ جملہ بنا کر بول کر اپنے سارے معاملات کو اپنے رد کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے اور محنت اور پوشش اپنی جاری رکھتا ہے تو یقین کیلئے یہ رب تعالیٰ کا فرسلہ ہے جو اپنے رب پر بروسہ کرتا ہے اس کے لئے اس کا رب کافی ہوتا ہے اس کے رب کی ذات اس کے لئے پھر کافی ہوتی ہے اے شاہ دعا جب وہ مخلص ہو کر دعا کرتا ہے فَلَمَّا نَجْجَا تو ہم اس کو نیجات عطا فرماتے ہیں ہم اس کی دعا سن لیتے ہیں فَلَمَّا نَجْجَا هُمِ الْبَرْد جب ہم اس کو خشکی کی جانب نیجات دیتے ہیں اسے راستہ دکھا دیتے ہیں فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو ہی وہ پہنچتے ہیں نیجات اثر کرتے ہیں پشکی کا پر وہاں پر پہنچتے ہیں وَمَا يَدْحَدُ وَيَعَدِنَا إِلَّا كُلَّ خَدَّارِ قَفُول تو وہ پہنچتے ہی تھوڑے ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس عہد پر قائم رہتے ہیں اور ہماری عہدوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں فرمایا فرمایا کہ انسان کا مزاج ایسا ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ فَامَبَلْإِنسَانُ فرمایا کہ ہم اس پہ ہی نام کر دیں ہم اس کو نواز دیں مالا مال کر دیں تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ پہ بڑا ہی نام کر دیا میرے رب نے مجھ پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے اور فرمایا اگر ہم اس سے کوئی چیز واپس لے لیں آزمائش میں ڈال دیں اس کے آلات کو مشکل بنا دیں تو فرمایا وہ کہتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے فرمایا ایسا نہیں ہے یہ تمہاری اپنی سوچ ہے اور اپنے رب کو بھولا دیتا ہے فرمایا جیسے خوشی کے دنوں میں اپنے رب کا یہ ذکر کر دے ہو کہ مجھے رب نے بڑا نوازہ ہے جب مصیبت اور آزمائش کے دن آئیں تو پھر بھی اپنے رب کا گلہ نہ کرو بلکہ رب کے حضور یہ کہو اے اللہ تُو بہتر جانتا ہے میرے بارے میں کیا لیکن جب انسان اس کے اندر صبر کرتا ہے تو صبر ظاہر ہے مشکل تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صبر کا لفظ ہی اتنا کڑوا ہے لفظ ابھی زبان کا یہ صبر ہے یہ ایک نرخت کا نام ہے جس کا پھل بہت کڑوا ہوتا ہے جو آیات میں آتا ہے کہ جناب اس کا پھل جو ہے یہ بکری جو اتنا سخت سے سخت جو ہے وہ پتے اور پھل کھا جاتی ہے کہتے ہیں بکری بھی اس کے پھل کو نہیں کھاتی وہ اتنا کڑوا ہے اور اس کے پتے اتنے کڑوے ہیں کہ اس کے پتوں کو بکری نہیں کھا سکتی ہے اللہ نے اس درخت کا نام یارکہ صبر سب مشکل تو ضرور ہے کڑوا تو ہوتا ہے تکلیم بھی انسان کو اٹھانا پڑتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ضرور فیصلہ ہے ان اللہما صابرین وہ جو کڑوے کھوٹ برداش کرتے ہیں اللہ کی ذات انہی کے ساتھ اللہ صابر لوگوں کے ساتھ ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا عجر عطا فرماتا ہے اس سے بڑا عجر کیا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صابر اور شاکر بنائے آمین بجاہستے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی